موسیقی بادلوں کی الغار بارش دھوہ دھار تیس سال کا ریکارڈ ٹوٹا لاہور ڈوبا شہر میں اربن فلیڈنگ کی صورتحال انڈر پاس بھر گئے سڑکے ڈوب گئیں گانیاں بند ہو گئیں ٹرافک کا نظام درم برم شہری فسکر رہ گئے جہاں تک نظر جائے پانی ہی پانی نظر آئے شہر کے بیچ و بیچ گزرنے والی نہر اوور فلو ہوئی پانی پنجاب یونیورسٹی سمیت قریبی علاقوں میں داخل دیگر کئی علاقوں کے گھروں میں بھی پانی آیا چلڈرن اسپتال ڈوبا جنرل اسپتال کے کئی وارڈز آپ آپریشن تھیٹرز اور نرسنگ ہوسٹل میں پانی داخل قبرستان بھی پانی سے بھر گئے شدید بارش سے بجلی کا نظام اور فلائٹ آپریشن متاثر قضافی سٹیڈیم بھی ڈوب گیا بہت بڑے سویمنگ پول کا منظر پیش کرنے لگا شہر میں کرنٹ لگنے چھتے گرنے اور ڈوبنے کے واقعات میں میاں بیوی اور بچے سمیس سات افراد جانبہا متعدد زخمی ہوئے چنگی عمر صدو میں بجلی کا تار ٹوٹ کر سڑک پر آ گرا نوجوان کر چند گھنٹے میں دو سو اکیانوے میلی میٹر بارش ریکارڈ شہر میں مزید بارشوں کی پیش کوئی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی سب سے زیادہ بارش لکشمی چوک میں دو سو اکیانوے میلی میٹر ہوئی نشتر ٹاؤن اور خرطبہ چوک میں دو سو ست اتر پانی والا تالاب اور گلشن راوی پر دو سو اڑسٹھ میلی میٹر بارش ریکارڈ وزیرعالہ پنجاب کہتے ہیں ایسی بارش دہائیو بات دیکھی بارش کے دوران امواد کی تحقیقات کا ٹاسک لیسکو کے سپرد غفلت ثابت ہوئی تو کارروائی کی جائے گی شہریوں کا حکومت کو انتظامات مزید بہتر کرنے کا مشورہ ہمارا لیے تو ایسا ہی ہے کہ دل کر رہا ہے گاڑی کھڑی کرے پر اس میں سفیمنگ کر رہے ہیں سارا لاہور ڈوبا ہوا ہے کھانا نہیں پکا سکتے ہمارے کمروں کے اندر پانی آ جاتا ہے ہم کام پہ نہیں جا سکتے پریشانی ہی پریشانی ہے میرا کم سے کہا پانچ اور چھے لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا ہے تین بھائی کی جا چار بھائی کی بارش ختم ہو گیا ہے تب بھی پانی ادھر ابھی تک پانی نہیں نکلا لاہور سمیت پنجاب میں توفانی بارش سے نقصانات وزیر اعظم کی امدادی ٹیموں کو فوری متحرک کرنے کی ہدایت شہباز شریف نے کہا تمام اداروں کے اشترا کے عمل کو یقینی بنایا جائے شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے تمام اقدامات اٹھائے جائیں این ڈی ایم اے اور وفاقی اداروں کو بھی حکومت پنجاب کی بھرپور معاملت کرنے کی ہدایت ہنچاب میں مونسون کا زور گجرہ والا میں شدید بارش سے جیٹی روڈ اور شہر کے تینوں انڈر پاس سے ریاب گجرات ناروال اور حافظ آباد سمیت مختلف شہروں میں جل تھل ایک گلی محلے تالہ بن گئے سڑکوں پر ٹرافک کی روانی متاثر بجلی کا ترسیلی نظام بھی دھوکہ دے گیا ندی نالوں میں شدید تغیانی کی پیش گوئی ڈیرہ غازی خان کے پہاڑی علاقوں میں چھے سے آٹھ جلائے کے دوران سیلاب کا خطرہ بھارت کی جانب سے پانی چھوڑے جانے کے باعث نو جلائے سے دریائے جہل لنچناب اور راوی میں بھی سیلابی صورتحال ہوگی مری میں لینڈ سلائڈنگ کا اولرٹ بیچاری اداروں کو تیار رہنے کی ہدایت کر دی گئی سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر پاکستان کا شدید احتجاج سویڈش سفارت خانے کے نازم علمور کی دفتر خارجہ تلبی پاکستان کے شدید تافزہ سے آگاہ کیا سیکٹری خارجہ نے کہا اظہار رائے کی آر میں توہین آمیز واقعات قبول نہیں مکروح حرکت سے عربوں مسلمانوں کی دلازاری ہوئی ہے سویڈن میں مکروح حرکت کے خلاف کئی شہروں میں احتجاج مئیشت کے استحکام کمیشن وزیر اعظم کی زیر صدارت سپیشل انویسمنٹ فیسلیٹیشن کاؤنسل کی اپکس کمیٹی کا اجلاس شہباز شریف کا مئیشت کی بہالی اور سرمایہ کاری سے متعلق اقدامات پر اتمنان کا اظہار مئیشت کی بہتری کے لیے آرمی چیف کے کردار کی تعریف بولے مشکل اور دلرانہ فیصلے ملک کو ترقی کی طرف واپس لا رہے ہیں لیکن ابھی بڑے چالنجز ہمارے سامنے ہیں وفاق اور صوبوں میں مؤثر شراکتداری پر سور ایسا نقبال نے کہا بیرونی سرمایہ کاری کے راستے میں حائل تمام رکاوٹوں کو دور کیا جائے گا اس کی حکومت نے اس میں سے کیڑے نکالنے کی کوشش کی انتہائی بھونڈے بے بنیاد الزامات لگائے پاکستان اور چین کے تعلقات ہیں دوست دماغ دشمنوں نے اس میں درار ڈالنے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی پچھلی حکومت نے پاک چین دوستی میں درار ڈالنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی امید ہے کہ سی پیک نیا رکھ اختیار کرے گا مشکل وقت میں مدد پر چینی قیادت کے شکر گزار ہیں وزیر اعظم کا تقریب سے خطاب کہا پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا دور دور تک کوئی امکان نہیں پچھلی حکومت نے آئیم ایف مہایدے کی دھجیں اڑائیں ہم پاسداری کریں گے صدر زرداری نے چینی ہم منصف کے ساتھ مل کر سی پیک کی بنیاد رکھی منصوبے نے پاکستان میں توانائی اور تجارت کے لیے راست دکھولے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا ٹویٹ لکھا آصف علی زرداری نے ہمیشہ امداد پر تجارت کو ترجیح دی سی پیک اس پالیسی کا مو بولتا ثبوت ہے معاشی اور اقتصادی ترقی کے فروغ کا سفر چاری رہے گا انتخابات وقت پر ہونے چاہیے پی ڈی ایم سے کوئی تعلق نہیں الیکشن مل کر نہیں لڑیں گے نہ ہی اتحاد ہوگا اور کوئی سیٹ ایجسمنٹ ہوگی استحقام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعیم خان کہتے ہیں نو مائی کو جو کچھ ہوا وہ دہشت گردی سے بھی زیادہ ہے ملاوث افراد کے لیے استحقام پاکستان پارٹی میں کوئی جگہ نہیں میں نے کبھی نہیں کہا کہ وزارت اعلیٰ میرا حق تھا مگر وزارت اعلیٰ پر عثمان بزدار کا حق نہیں تھا عبدالعیم خان نے کہا کرپشن کا بازار چیئرمن پی ٹی آئی کے گھر تک جاتا تھا ان پر بشرا بی بی کا کنٹرول ہے فیض حمید نے چیئرمن پی ٹی آئی کو خوش کرنے کے لیے مجھے جیل میں ڈلوایا سیکیورٹی فوسس کی قربانیوں کا سفر شمالی وزیرستان کے زلامی رانشاہ میں خودکش تھماکہ تین جوان شہید تین عام شہری زخمی ہو گئے آئی ایس پی آر کے مطابق خودکش بمبار کارمس سوار تھا چیک پوسٹ کو نشانہ بنانا چاہتا تھا ڈیوٹی پر موجود اہلکاروں نے بروقت پکڑ لیا جی ایچ کیو گیٹ اور حساس ادارے کے دفتر پر حملے کا کیس پولیس کا چیئرمن پی ٹی آئی کو بھی ملزم نامزد کرنے کا فیصلہ حملوں کی منصوبہ بندی کارکنان کو اکسانے اور اشتہال دلانے کا الزام بھی آئیت کیا جائے گا شدید گرمی اوپر سے بجلی ہے غائب لیاری والوں کا صبر چھواتے کیا سڑکوں پر نکل آئے اہم شہرہ ماریپور روڈ بلوک کر دی گاڑیوں کی قطارے لگ گئے پولیس کی جانب سے لاتھی چارڈ شیلنگ اور ہوائی فائرنگ مظاہرین کا جوابی پتھراؤ پولیس نے احتجاج کرنے والوں کو منتشر کر دیا سڑک کھل گئی پھاری نفری تائنات پاکستان کرکٹ بورڈ کے معاملات چلانے کے لیے نئی منیجمنٹ کمیٹی قائم سربراہ زکا اشرف ہوں گے قائم اقام چیئرمنٹ پی سی بی اور چیف الیکشن کمیشنر شہزاد رانہ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا نئی کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا گیا چہروں پہ چمک لبوں پہ حسی ہارس رعوف کی ہونے جا رہی ہے شادی فاس پولر کی شادی تقریبات کا خاص ٹھولکی کی تقریب میں دوستوں اور رشتہ داروں کی شرکت قوالی سن کر سبھی خوب محضوظ ہوئے ہارس کا نکاہ کلاس فیلو مزنا مسعود ملک سے ہو چکا